ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں کہا ایسے ہی ہماری آتما ہے کہا جب ہم دوبنے لگتے ہیں تو کہا جب ہم پرمیشور کے نام سے ہم ہالیلویا بولتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اپنی جیپ کو ہلاتے ہیں تو ہمارا لیول اوپر آتا ہے شمسی کے نام میں لیول اوپر آئے گا جھر چھپ کا میں کہا آپ چیک کرنا آج کے بعد میں کہا تین مہینے کے اندر آپ کی میں کہا چھوپڑی میں سے بنگلے میں آوگے آپ کا لیول اوپر آئے گا آپ اگر ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہو میں کہا ہم بنگلے میں جاؤ گے یاد رکھنا میں کہا آپ کا بزنس کا سٹنڈر اونچہ ہوگا تھے آپ کا سوچنے کا سٹائل اگر بدل گیا میں کہا ہوں کہ یاد رکھنا یہ پرفیسی تین مینے میں نہیں میں کہا سات دن میں پوری ہونے والی ہے شمسی کے نام میں پربو تو چھو اور زاد کری شمسی کے سامرتی نام میں پویتراتمہ تو چھو اور بلیسنگ دے شمسی کے نام میں اور ایک بڑی گوڑ نیوز ملنے پائیں شمسی کے نام میں پویتراتمہ جو میرے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں اسی سامنے جاؤ سو اردوتوں اور اسی سامنے ان کے کاموں کو سفل کروی شمسی کے نام میں بلو آمین آمین کوئی جن ہے یہاں پر اور اس کے نوٹ میں ایسے ڈبل سیون ہے سو کے نوٹ میں ڈبل سیون ہے آپ کو بتاؤں گا پروفیٹ جی ابھی آپ پروفیسی کر رہے تھے کوئی آپ کے رائٹ سائیڈ ہو بیٹھا ہے اس کا نام اروین دے اور یہ بھائی بتا رہے ہیں یہ چل نہیں سکتا اس کا نام اروین دے ہاں 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 کان سے ہے پاپا جب میں یو پی گوڑ پرسایا ہوں ہاں 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 یہ کب سے پروبلم ہے آپ کو پاپا جی چار سال سے چار سال سے سارے بولو یہ شمسی کی بولو یہ شمسی کی ہاں ہاں پیار کرتا ہے تو یہ شمسی سے کون ہے ترے ساتھ اور پاپا جی ادھر بیٹے میں بھائی ہے ٹھیک ٹھیک سنو سنو وہیں بیٹھ جاؤ اپنے ستان پر آگے کوئی نہیں آئے گا ڈپل سیون مل گیا ابھی رکو 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 جس کو سو کے نوٹ میں اتفاق نہیں ہے یہ پرمیشور کی اور سے بولو یہ شمسی کی ہاں ابھی نکال کے رکھنا وہ دیکھو آپ کے سامنے یہ بھائی بیچارہ کیسے رو رہا ہے کتنے سال سے پریشان ہے کتنے ٹائم سے پریشان ہے پویتر آتما چمتکار کرتا ہے بیٹھو بیٹھو نیچے بیٹھو اپنے نکال کے رکھو سو کا نوٹ وہ جس میں ڈبل سیون آیا بھی ہاں 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 پرمیشور کا آتما چھوئے اور برکہ دے اپنے ہاتھوکو اٹھاؤو سن بیٹھو یہ کمسے پروبولم ہے آپ کو چار سال سے چار سال سے میں آپ کو بتاتا ہوں سنو چار سال سے کیا بھول ہے دوکٹر چار سال سے چل نہیں سکتے سارا لینا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے لیکن سنو آج میں دیکھو آپ کے سامنے لگا رہا ہوں لگا رہا ہوں کے نہیں میرائی کل ہوگا ایسے ہی میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھو گا میرائی کل ہوگا بولو ایشو مسیح کی ہاں 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 کی کونہ چاہتا ہے کونہ چاہتا ہے کونہ پوچھنے والا کونہ پوچھتا سب مطلبی زوارتی بولو دھوڑیں گے دھوڑیں گے لنگڑے بھی دھوڑیں گے دھوڑیں گے لنگڑے بھی دھوڑیں گے دھوڑیں گے دھوڑیں گے لنگڑے بھی دھوڑیں گے دھوڑیں گے دھوڑیں گے لنگڑے بھی دھوڑیں گے میں جس کو شونوں گا پویتر کر دوں گا پویتراتمہ تو چھو اور بلیس کر اس بچے کو ایشو مسیح کا نام میں پربو اسی سمیں اس کے اوپر سے یہ شراب ٹوٹ جائے یہ بساکھیوں کے لنگڑے پن کے آج شراب ٹوٹ جائیں ایشو مسیح کے سامرتی نام میں میرے پربو پویتراتمہ تو سنتا ہے اور آج سے اس کو کسی کا سہارا نہ لینا پڑے پرمیشور آج سے یہ سارے کاموں میں سفل ہو ایشو مسیح کے نام میں اور جو سچ میں پویتراتمہ جی تری مہمہ کر رہے ہیں پرمیشن کی زندگیوں میں چمتکار ہو ایشو مسیح کے نام میں آمین فری ہو جائے ایشو مسیح کے نام میں اور اسی سمیں آتما اس کو چھوے ایشو مسیح کے نام میں فری کرتے ایشو مسیح کے نام میں اور اس کو دیکھو چیک کرو چیک کرو فری ہو جائے شمسی کے نام میں دیکھ بٹے اٹھو ہاں ہاں اٹھو آن تیری جوائنٹ کھل رہی ہیں تیرے ہاتھ پیر کھل رہے ہیں کسی کا سارا نہیں لینا پڑے گا چل شاباش اٹھو یہ شمسی کے نام میں یہ اوئل تیرے اوپر آ رہا ہے یہ پویترہ آتما کا ہاتھ تیرے اوپر آ رہا ہے اٹھو شامس جور لگا جور لگا جور لگا شاباش اٹھو شامس جور لگا جور لگا نگرے بھی دھوڑیں گے میرا یسو آج موڑے بیچے آگیا نگرے دھوڑیں گے میرا یسو آج موڑے بیچے آگیا نگرے دھوڑیں گے دھوڑیں گے اس نے محسوس کیا اس انوائنٹی کو کیا ہے کہ نہیں میں کہا رہا ہوں اٹھا ہی نہیں بھائی صاحب اٹھتا ہی نہیں ہے اپنے آپ کہا رہا چار سال سے ڈنڈا بھی اس کو لے کر پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے آپ کے سامنے کیوں مٹیں اب اسی سمیں پربو کا آتما چھوڑ ہے یہی ہے چنگائی میں کہا رہا ہوں چنگائی ملتی ہے 90% لیکن جب یکتی اس کو رشیو کرتا ہے اور پربو کا دھنیواد کرتا ہے 100% چنگائی کھل گیا میں کہا رہا ہوں کہ آج ہاتھ رکھوں گا میں پربو کی اور سے اور آپ ہیلنگ کو اپنے کاموں کو کھلتے دیکھیں گے بشماز کرو چلو چلو اٹھو اٹھو بیٹے اٹھو شاباز آج سے سن تیرے لیے بھوشے بانی ہی کرتا ہوں اپنے کام پر جائے گا اور دیکھو شاباز شوٹ شاباز 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 چلو چلو اور تیرے سارے کام سفل ہوں گے اپ سے اسو مسی کے نام میں چلو 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 توڑیں گے توڑیں گے لگنے بھی توڑیں گے توڑیں گے جوڑیں گے لگنے بھی دوڑے گے 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 دوڑیں گے دوڑیں گے دوڑیں گے دوڑیں گے لیکن تو ابھی ڈانس بڑا اچھا کر رہا تھا میرا دل کر رہا ہے میں تیری شادی کرا دوں شادی ہوا ہے لگتا ہی نہیں تیو تو تو جوان لگتا ہے لے پھر آج سے تیری جوانی جو شیطان نے چھیم دیئے اسی سے میں یشو مسیح کے نام میں بلسنگ ملنے پائی مجھے آمین ہے شمال کریں تیرے گھر میں دو کھار آگے دھو گھر پیچھے اتنا دھنی کوئی نہیں ہوگا جتنا تو ہوگا آپ سے اکیس pursue کہنا میں تے کام کھلیں گے اور ایک نئی دکان کا مالک ہوگا آپ تو ایشو مسی کے نام میں تیار ہو جا تیار ہو جا تیار ہو جا آرے سنو وہ شیطان کا کام تھا میں نے کیا بولا کہ ابھی میں نے ہاتھ رکھا اپنے گھر میں فون کر وہ شراب پورے تیرے گھر کے اوپر سے ٹوٹ رہے ہیں شباسی کی بیٹھ جائیں سا ایک چھلانگ لگا کر بیٹھ جائیں شباس جے بیماروں کی دعاگ ہیں جے بیماروں کی دعاگ ہیں شفا پانے کے لیے جے بیماروں کی دعاگ ہیں شفا پانے کے لیے جے بیماروں کی دعاگ ہیں شفا پانے کے لیے لگو دے لے اے گدر لگو دے لے بیٹھ جائیں شباسی کی ہاں 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 میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے جو لوگ چھاتے ہیں ابھی میں نے کیا کہتا جس کے سو کے نوٹ میں دبل سیمن ہے جس کے نوٹ میں بھی دبل سیمن ہے وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جس کے نوٹ میں سیمن آرہا ہے چاہے وہ فائیو ہنڈرڈ کا ہو چاہے وہ سیمن سیمن میں پھر کہا رہا ہوں چاہے وہ ففٹی کا ہو چاہے وہ سو کا ہو اوپر کر لو اس کو اوپر کر لو اور چیک کرو آپ کے لیے بھوشہ بھانی کر رہا ہوں میں چیک کر لو انلائن چرچ اس نوٹ کو ہاتھ میں پکڑ لو اوپر کر لو دو سو کا ہے سو کا ہے پچاس کا ہے پچاس سے نیچے کا نہیں میں کہا رہا ہوں ڈبل سیمن ہے دیکھو چیک کرو مہیں کھڑے رہو مہیں کھڑے رہو مہیں کھڑے رہو آہ ہالیلویہ تین تین لے گیا ہے تین تین چاڑا سردار تین تین لے گیا ہے سارے بلو ہالیلویہ دیکھو آپ کے نوٹوں میں ہے جس کے بھی ہیں آنے دے آنے دے آنے دے کوئی نہیں بس باقی وہ دور کھڑے ہو کر رسیب کرو اس کو وہیں سے کھڑے ہو کر رسیب کرو آپ کے لیے یہ یہ اتفاق نہیں ہے کہ پورے چرچ کے پاس ڈبل سیمن کا نوٹ ہے ہو سکتا تھا ڈبل سیمن کا نوٹ ہے کے نہیں یہ آپ کے لیے آشیش کا ہے سنو ان لوگوں کی پرفیسی کر رہا ہوں میں کہنا ہوں بہار نہیں یہیں پر چیک کرو آپ تین مہینے یہ تیسرا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا اور گل لینا آپ کروڑ روپے کی پروپٹی کے مالک ہوں گے سنو آپ دیکھو گے اس شیوانی کو رسیب کرو گے آپ کا مکان ہو جائے گا آپ کو ایک کروڑ روپے کی پروپٹی تک لے کر جائے گا آپ کا فائدہ ہوگا اگر کسی کے پاس ہے وہ بزنس میں ایک کروڑ روپے کمانے والا بھی ابھی میں کروڑا ہوں تین مہینے کے اندر اندر کی بات کر رہا ہوں میں میں کروڑا ہوں یہ میرائیکل منی ہے اور یہ سائن ہوگا سائن یہ سائن ہے فرمشور کام کر راج کی میٹنگ میں آپ کے لیے بلو اشو مسیح کی دیکھو آج آپ اس کو کیا کرنا ہے اس نوٹ کو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے پکڑ لو اپنے اور اس کو اپنے گھر نہیں لے کے جانا اس کو پربو کے چرنوں میں رکھ کے جانا ہے جب تک یہ پربو کے چرنوں میں رہے گا یاد رکھنا کہ آپ کے پاس یہ پربو کے پاس سائن ہے آپ کا آپ نے جو بیج بھویا ہے میں پھر کر رہا ہوں یہی نوٹ آپ جو ڈال رہے ہیں آپ کے لیے اسی تین مہینے کے اندر آپ ایک کروڑ روپے کو دیکھنے والے ہیں شبہ سیدھے ہیں ابا لبا شبہ لبا شبہ لبا اور اور اسی سمیں پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں کہ میرے پربو یہ میرائیکل والا سائن جو تنہیں نے دیا اتنے دوبوں کو اسی سمیں میرے پربو وہ روپے کا پروجیکٹ میرائیکل سوارک سے ریلیز کرتا ہوں شبہ سیدھے ہیں سوارک سے ریلیز کر شبہ سیدھے ہیں ان کے بند پڑے کام کھل جائیں شبہ سیدھے ہیں ان کے بند پڑے کام کھل جائیں شبہ سیدھے ہیں بولو آمین سننا دھیان سے جو لوگ جن کا نمبر نہیں آیا وہ لوگ پھر سن لینا جن کے یہ ہے یہ بھوئی شہوانی ہیں اس نوٹ کو آپ گھر مت لے کر جانا ڈبے میں ڈال کر جانا یہ پربو کی اور سے پڑاتھنا ہوگی اور آپ خوش نصیب ہوں گے آن سے گریبی کا شراب ٹوٹ گیا اب آپ اپنے کام کو کھلتے ہوئے دیکھو گے شمسید کے نام بشواس کرتے ہو اور جو لوگ بیٹھ جاؤں اب اس بوئنج کو لے کر اور خوش کبرید دو دوسرے کو جیلس دوسرے کو جیلس ہو رہی ہے چڑھا دو دوسرے کو بولو تیرا نمبر نہیں آیا بھائی ہاں رکھ لو رکھنا نہیں ہے ڈال لو ابھی آپ کے پاس بلنٹیر آ رہے ہیں آپ کو بیج بونے اب آپ کا فیصلہ ہے کہ مجھے اتم بیج بونے جو لوگ بیسٹ بیج بو رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سیم پروفیسی ہونے والی یہ شمسید کے نام میں رسیب کیا کرتے ہیں پرمیشور آپ کو آشیش دے پھر سے اتھیان سے سننا پرمیشور کا آتما چمتکار کرے گا آئیے ہم سب سر پہ ہاتھ رکھیں جو لوگ بیج بو رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں جو لوگ جانتے ہیں پرانے نیم کے اندر نبی کے پاس کھالی آتنی جایا کرتے تھے اگر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کو وشواس کرنا ہے کہ میں کوئی بیزنس نہیں کر رہا میں پرمیشور کا کام کرتا ہوں اور جگہ جگہ چرچ کھولنے کے لیے پربو نے مجھے کھا ہے اور وہ جلدی درشن پورے ہونے والے ایش و مسیح کے نام ہیں آپ صرف ہاتھ رکھوں پرمیشور میں بنتی کرتا ہوں پویتراتمہ جی آج میرے پتا جو لوگ یہ گھر سے یہ نوٹ یہ نہیں لے کر آئے یہ تُو نے ان کے پرس میں ڈالا ہے پرمیشور کہ تُو نے دکھائے کہ یہ ہوا ہی پرمیشور ہے اور یہ سچ میں پویتراتمہ جی یہ اس میرائیکل میرائیکل کے سائن کو یہ انہوں نے جان لیا ہے کہ یہ ہوا آپ کی زندگیوں میں چمتکار کر رہا ہے میرے پربو یہ دیکھنے پائیں اس تین مہینے کے اندر کہ پرمیشور نے ان کو کہیں سے کہیں پوچھا دی ایش و مسیح کے نام میں ابا لابا شبالابا جو لوگ سوچتے ہیں میرائیکل نہیں ہوتے پویتراتمہ جب یہ بڑی بیچ بڑا بیسٹ بیچ جو آج نکال رہے ہیں اپنے ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں پرمیشور اور ہاتھ میں پکڑ کر دعا کر رہے ہیں پویتراتمہ یہ بیسٹ بیچ ان کے لیے اسی سال کے اندر میرائیکل کو دیکھنے پائیں شمسی کے نام میں میرائیکل کو دیکھنے پائیں شمسی کے نام میں ان کی پیار آنے پائیں پرمیشور گورمنٹ چوب لگنے پائیں پویتراتمہ ان کے پیسان نقصان ہونے سے بچ جائے آمین آسپٹن میں فضول کھرچی سے بچ جائی شمسی کے نام میں آشیش دیکھنے پائیں شمسی کے نام میں بولو آمین آمین سارے بلو حالیلویہ یہ ایک بیسٹ بیچ جو لوگ ڈال رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی پرمیشور نے آپ کے بشوانس کے نصار عادبت کام کر دیا یہ شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے بس سارے بلو حالیلویہ اپنی بھینٹوں کو اٹھاؤں اپنی بھینٹیں ہاتھ میں پکڑ کر دعا کر کے آپ ڈالو پرمیشور کا آتما آپ کے جیون میں چمتکار کرے گا آئی ایم جلدی سے بچن کی سیوکہ ہی کریں گے پرمیشور کا آتما آپ کو چھویں اور برکت دیش و مسیح کے نام میں کتنا ٹائم ہے اتار کننا ٹائم ہے ہاتھ کر کے دس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پرمیشور کا آتما آپ کو چھویں اور برکت دیش و مسیح کے نام میں سارے بلو حالیلویہ حالیلویہ بہت بڑی گواہی ہے یہ بہن تاریہ پچھلے آٹھ نو سال سے انہیں بیبی بوئی نے ہو پا رہا تھا انہوں نے بہت دکٹروں پر پاس گے اور یہ بہن تاریہ کے پاس دو بیٹھ گیاں ہیں پہلے پر جیسے ہی تارپو چٹ میں آئے یہاں سے آپ بوڑے تھے کہ آج ان کے پاس بیٹھ گیاں ہیں آج میرا پرمیشور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ میرا پرمیشور آج آپ کو بڑی بلیسنگ بیٹھے کے ساتھ دینا جا رہا ہے اس بہن نے وشواس کیا اور یہ آٹھ بیبی بوئی کے ساتھ بلیس ہو چکی ہیں اللہ لیلویہ جلال 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 تیرا ہے جلال 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 تو میں نے خدا سے تین چیزیں مانگی تھی ایک تو بیٹا مانگیا تھا اور خوبصورت ہونے چاہئے اور تندرست ہونے چاہئے اور آٹھ بینے کیا ہو گیا ڈاکٹر کی دکان کی شکل نہیں دیکھی اس نے ہائللویہ تو سبوت آپ لوگ کے سامنے کتنا خوبصورت ہے ہائللویہ ہائللویہ ہائیتی اتہی وہ جندہ ہے ہائیتی اتہی وہ جندہ ہے ہائیتی اتہی 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 سارے کچھیں بٹالہ سے دیکھو آپ کے سامنے گوڑ نیوز ہے کے نہیں کہ یہ پرمیشور ہے کتنی لڑکیاں تھی پہلے دو لڑکیاں تھی اور کتنے سالوں کے شادی کو نو سال نو سال کے بعد بھائی کو دیکھو امید تھی یا نہیں تھی دو لڑکیوں کے بعد امید ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس نے سنا تھا کہ آج آنا میرے چرچ میں بیٹے ہوں گے آپ کو شمسی ناسلی کے نام میں سنائے کے نہیں آپ نے یہ بات میں کہنا ہوں جس کے پاس بیٹیاں ہیں یہ گفٹ ہے میرے اوپر آج آنا میرے چرچ میں اس بار بیٹا ہوگا جس کے پاس نہیں ہے بچے آٹھ سال دس سال آپ سن رہے ہیں نو سال بعد بیٹے کی آسیس ملا تعریف کروں چور سے بٹالے والوں اپنے ہاتھ اکو اٹھاؤ اپنے ہاتھ اکو اٹھاؤ اپنے ہاتھ اکو اٹھاؤ اب اپنے ہاتھ اکو اٹھاؤ پر بیٹے کی ساتھ لیا میں تھی اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بچہ بے بیو نہیں ہو پر آتا پر جیسے ہی آپ آن لائن بہر دن کی بیٹی بہت بہت بیٹی دیکھ رہی تھی آپ نے بولا ایم نام ملے اے نام ملے ایس نام ملے آپ بیوی بیوی بلسی کو پہ رہے ہیں اور یہ بیوی بیوی بیٹی کو پرمشن نی بیٹے بائی کے ساتھ بلس کرتی اللہلویہ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی امریکہ میں ہے اور ماں انڈیا میں ہے اور سیو کیا اس نے بیٹی اور ماں نے لائیو میں اور یہاں پر آئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پویتر آدمہ نے اس کی بیٹی کو بیٹے کے ساتھ آسی شرک کیا بیٹے کے ساتھ کتنے سال ہو گئے شادی کہوں کسی سمیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور جن کے پاس آپ کے پرونسیوں کے پاس یا آپ کے پاس بچے نہیں ہیں یا کوئی ایسی پرستی ہے کہ آپ کے پاس کوئی جوب نہیں ہے کوئی اچھا بیزنس نہیں ہے میں ایسے لوگوں کے لئے کہا رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور آج پرمیشن آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے بلیس یہ شمسی کے نام میں ہے جتنے لوگ ریسیو کر رہے ہیں ایکشن کے ساتھ آمین آمین بولکا آمین میں کہا رہا ہوں کہ اس ہفتے میں نئی جوب اور نئی بلیسنگ کے ساتھ آوگے آمین ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ آپ نے پرمیشن کو بولو آج پروفیٹ میرے لئے بھو شہبانی کرے گا پروفیٹ جی بہت بڑی گواہی ہے یہ بھائی اپنی بین کی گواہی دے رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بین پچھلے تین سال سے اٹلی جانا چاہتے تھے لیکن جاہاں نہیں پا رہے تھے لیکن لاست سنڈے آپ نے کہا کہ جو فوراں جانا چاہتے ہیں ریسیو کرو وہ جانے کے لئے جا رہے ہیں وہ ابھی یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ آج ان کی فلائٹ ہے ان کا ویزا لگ چکا ہے جلا 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 تیرا ہے جلا پپا جی نو جہ مسی دی ساری کلیسیاں نو جہ مسی دی میری سسٹر دا تین سال تو اٹلی دا کامنی وان ریا ہی پیپا رائے زی بھی بیجا نی لگ دا ہی اینکواری جر کاب ٹاؤن دی سگی ہسی اتھے آئیں پپا جی نو پرویسی کیتی سی جنا دے بیجے نی لگ دے ارسیو کرو میں اپنی سسٹر لئی پرویسی ارسیو کیتی تے انہاں نو نونٹنگ آئل پہ جیا تے انہی پاسوورٹ تے لیا تے آن لائن پروگرام دیکھ دے سگے ہو انہاں دا آفتے دے بیچویچی انکواری آگی تے بیجا لگ گیا انہاں دی کڑیدہ بھی بیجا لگ گیا ہمیں پرویجی دہ تانواد کردہ تے آج ہونہ دی فلیٹ ہے سارے بلو ہالیلویہ دو ویجے ایک ساتھ لگے یہ پرمیشور ہے چمتکار کرتا ہے پرمیشور میں کہا رہا ہوں جس کے پاس ویجا نہیں ہے جو کوئی رکاوٹ ہے اسی سمیں میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو سکرین کی طرف اور اسی سمیں پرمیشور اسی سمیں انجل جائیں ان کے کاموں کو بنائیں جس کے پاس پی آر نہیں ہے میں بلیسنگ کو کھولتا ہوں بلو آمین میں کروں گواہی دینے والے لوگ اپنی لائف کے اندر میرائیکل کو دیکھتے ہیں میرائیکل کبھی کسی کے لیے نہیں ہوتا میرائیکل کو پیدا کرنا پڑتا ہے اگلے ہفتے آپ میرائیکل دیکھیں گے اسی مسیح کے نام میں جب آپ نے میرے ساتھ دھاڑ ماری ساتھ ڈاوی آگیا ہے تو آپ کا بھی کام بن گیا ہے جلال 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 تیرا ہے جلال اور پھڑیے ماں اپنی گواہی میں بتا رہے ہیں کہ پندرہ سال سن کے گردے میں پتری تھی اور پندرہ سال لگا تار دوائی کھان کے بارے وہ پتری نہیں نکل رہی تھی لاز سنڈے تاڑپور چرچ میں آئے اور آپ پر فیسی کر رہے تھے کہ پتریہ ہوا میں دعا مان کر اڑ رہی ہیں اور سچ میں انہوں نے رسیب کیا جیسے ہی گھر کے انوائنٹنگ آئل کو یوز کیا اور وہ پتری صبح واش روم کے دوارہ نکل گئی کمال ہوگی ہے کمال ہوگی ہے کمال ہوگی ہے کمال ہوگی ہے میرے آتنے پتا کو جیم سیکی سبھی کلیسیا کو جیم سیکی یہ میرے بڑے ممہ ہیں اور میں پچھلے سنڈے نے فرس ٹائم چرچ میں لے کر آئی ان کے پیٹ میں فور ایم ایم کی پتری تھی اور جب یہ صبح واش روم گئے وہ پتری واش روم کے دوارہ آ چکی ہے اور یہ کافی دس سال سے یہ اپنا پلوٹ لینا چاہتے تھے اور پر میشون نے انہیں اسی ہفتے کے بیچ بیچ میں پلوٹ کے ساتھ بلاس کیا انہوں نے آٹھ مرلے چار لاکھ میں لیے ہوئے ہیں سارے بلہا ہالیلویہ آپ دیکھ رہے سکرین پر پتری کتنی بڑی پتری تھی اور جیسے انوائنٹنگ وارٹ روئے لیا پتری باہر آ گئی اور ریجسٹری دکھا آٹھ مرلے کا پلانٹ یہ شمسی نے دیا تاریف کرو چور سے بلا ہالیلویہ میں پھر سے کہا رہا ہوں جو چھرچ میں بیٹھے ہیں جن کے اواز پلانٹ نہیں ہے گھر نہیں ہے میں کہا رہا ہوں ان لوگوں کے نام سپیلنگ دیکھ رہا ہوں میں میں آر ایس ایم این پی کے بی نام والوں کو بلیسنگ مل رہی ہے شمسی کا نام میں پاپا جی آپ نے کہا تھا کہ آپ جا کے سبی کو شوس سمجھا دو اور پاپا میں نے پچھلے سنڈے ہی دیا اور آج میں ٹونٹی لوگوں کو فرس ٹائم چورچ میں لے کر آئی تاریف کرو چور سے ہالیلویہ میں ایسے لوگوں کے لئے بھوشش بانی ہی کر رہا ہوں جو لوگ بیس لوگوں کو رو جوڑتے ہیں پربو کے سوسمہ چار کو سناتے ہیں ان کے گھر میں کبھی کرجہ نہیں رہ گئی پرمیشور کے کلام میں جائیں گے پویتراتمہ آپ کو آشیج دے پویتراتمہ چھوئے اور برکت دیش و مسیح کے نام میں آئیے ہم سب اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں پویتراتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور تیرا بچن پویتراتمہ جی ان لوگوں کی زندگیوں میں آج پرمیشور پویتراتمہ جی آشیج کو لے کر آئے میرے پتا جو ہڈیاں سوکھی ہوئی ہیں جو مانس پیشیاں سوکھی ہوئی ہیں جو لکڑیاں پویتراتمہ سوکھی ہوئی ہیں میرے پتا پرمیشور جیسے تُنہیں سچ میں موسیٰ کو کہا کہ کہیں ہر ان کی چھڑی بھی لے کر کرا اس تمبو میں ڈال دے پراتھنا والے تمبو میں ڈال دے اور سچ میں وہ چھڑی بھی پویتراتمہ جی اس پر فل لگنے لگے بادام آنے لگے پرمیشور میرے پتا اگر کوئی یہاں پر پویتراتمہ جی بیٹھا ہے اور وہ نراش ہے کہ آج پتا نہیں میری زندگی میں چمتکار ہوگا کہ نہیں میرے پتا پرمیشور میں انہیں بتانا چھاتا ہوں کہ جتنے لوگ آج اس پراتھنا والے تمبو میں آئے تم سوکھے نہیں جاؤگے تمہارے بادام لگنے پائیں گے تمہاری ڈنڈیوں میں پھل آنے پائیں گے تمہارے گھر میں نئے نئے کام سٹارٹ ہوں گے تمہارا آمین اگر آج تمہارے لیے نہیں پربو کے لیے میں کروں آج بشواس ہے حالیلویہ بولنا آمین بولنا آج آپ کے لیے چھٹکارے کی شام ہوگی اشو مسیح کے نام میں پویتراتمہ تیرا بچان ان کی زندگیوں میں آج پرکاش ڈالنے پائیں ان کے گھر میں پرکاش ڈالنے پائیں ان کے بزنس میں پرکاش آنے پائیں ان کے بند پڑے کاموں میں تیری لائٹ آئے خدا ایشو مسیح کے سامرتی نام میں یہ لوگ جان لیں پر مشور آج تیرا کلام انہیں چھونا چھاتا ہے اور انہیں سچ میں پویتراتمہ تی پرتفی کے چھوڑ تک تیرا گواہ بنانا چھاتا ہے ایشو مسیح کے نام میں بولو آمین آج بہت سارے لوگ اپنی اپنی سمسیاؤں میں اپنی اپنی بیماریوں کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں کتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اپنی اپنی سمسیہ میں بیماری میں کرجے میں کتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں لیکن آج آپ کو گھبرانے کی جورت نہیں ہے مجھے پویتراتمہ نے کہا آج کہہ شیطان گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ شمسیح یہاں آیا ہوئے ہیں حالیلویہ آپ کے ان دکھوں کو بیماریوں کو یہ پویتر آتما ہے یہ پرمیشور ہے ابھی مجھے ابھی ہمارے آدرنیا ایلویٹ دعا جی پردان جی نے ابھی یہاں بول رہے تھے اور میں واش روم میں تھا میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ جب میں ملا مجھے ایسے بتایا کسی نے کہ آتمک جیون میں بھی یہ مسیح میں تو تھے لیکن آتمک جیون میں بھی کہے کہ جس دن سے میں نے پروفیٹ جیسے پراتھنا کرایا کہے اس کے بعد کہے میرا جیون ہی بدل گیا حالیلویہ کہے اس دن سے میں صبح چار بجے پراتھنا کرنے کے لئے اٹھنے لگا اور پرمیشور نے ایک بہت بڑی بات آئی ہے کہ پورے پنجاب میں ان کو ٹکٹ دلایا تاریف کرو جور سے ایش و مسیح کی میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور اپنے لوگوں کو کہیں سے بھی کہیں لے جاتا ہے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا اپورچنیٹی ملی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک کی سر پہ ہاتھ رکھوں لیکن یہ پربو کی اور سے آپ کا فیور آج ایش و مسیح کے نام میں یہ فیور ہے کہ آپ آسیز پائیں گے ایش و مسیح کے نام میں لیکن اتنی بھیڑ دیکھ کر میں ہی ڈراؤں ہوں میں نے کہا یہ کپڑے نہ پھار دیں آج آج کرنا کیا ہے کچھ لوگ اس بات پر بشواس کریں کہ پرمیشور کا آنند آج آپ کو ملنے والا ایش و مسیح کے نام میں ایک نے اندھے کی آنکھ پر مٹی لیا اور تھوکا اور اس کی آنکھ پر لگا دیا لوگوں نے اس میں بھی کوششن کیا ایک نے یش و مسیح کے کپڑوں کو چھو لیا اور کرے کہ اس نے اس میں بھی کوششن کیا اور وہ چھنگی ہو گئی ایک نے پانی میں جا کر دبکی لیا نامان نے اور علیشہ کی اس بات پر بھی اس نے کوششن کیا آج بہت سارے لوگ کوششن کرتے ہیں جو لوگ کوششن کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ غریب رہتے ہیں یاد رکھنا میں کہا رہا ہوں کہ وہ لوگ سمسچہ میں رہتے ہیں پروپلمز میں رہتے ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پرمیشور تو پرمیشور ہے وہ چمتکار کرنے والا پرمیشور ہے اگر آج آپ بشواس کرتے ہیں میں کہا ہم وشواس کرتے ہیں کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں یشو مسیح پر مشور ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے شیطان بھی وشواس کرتا ہے یشو مسیح پر مشور ہے اپنے ہاتھ اٹھایا لیکن کرے کہ جو لوگ یشو مسیح کی بات مانتے ہیں وہ کرے کہ اصلی وشواس ہے حاللویہ کرے وشواس تو شیطان بھی کرتا لیکن بیپٹیزم نہیں لیتا لیکن جتنوں نے بیپٹیزمہ لے لی ہے وہ یشو مسیح کے چونے میں بھاگ ہو گئے ہیں یشو مسیح کے نام میں کہا جتنوں نے مجھے گرینڈ کر لیا اتنوں کو میں نے اپنی سنتان ہونے کا عدیقار دے دیا میں کہہ رہا ہوں جیادہ ٹائم نہیں لے رہا ہوں میں میں کوئی میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں مجھے یہ بات کہنی شعبہ نہیں دیتا لیڈر کی طرح کہ میں آپ کا جیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں پرمیشتر کا داس ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں آئے لیکن آج تو پویتر آتمہ کی عورت سے آپ کے بند بڑے تالے جرور کھلیں گے یشو مسیح کے نام میں وشواس کر رہے ہیں کہ نہیں آج وشواس کرنا ہے بائیبل بولتی ہے بینا وشواس کے کہہ کہ سب کچھ ہو دور ہے سب کچھ کہہ جتنوں نے یہ شمسیح پر وشواس کر لیا ایک بھی یہاں سے خالیات نہیں جائے گا یاد رکھنا آپ کا وشواس آج آپ کو آسیز دلائے گا ہم بائیبل میں دیکھتے بھجن سہیتہ چونتیس کا پانچ آج بائیبل بتانا چاہتی ہے ان لوگوں کو کریں کہ جب وشواس کرتے ہیں اور کریں کہ تب پرمیشور کی شکتی اترتی ہے آج آپ یہاں پر کیوں ہی کٹھا ہوئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پرمیشور کی پاور لینے کے لیے کٹھا ہوئے ہیں اور پاور پرمیشور اپنے دانس کے اوپر سے دینا چاہتا ہے آج آپ کے سر پر کتنے لوگوں نے پڑھا بائیبل میں کہ حارون کے اوپر جب تیل ڈالا گیا تو وہ سر سے لے کر داڑی تک گیا اور اس کے کرتے تک گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کرے کہ ایک پروفیٹ آپ کے سر پر ہاتھ نہ رکھے یا دعا نہ کرے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کام نہیں بن سکتے اگر آپ کہہ رہے کہ اگر وہ کہہ بھی دے تو وہ بھی آپ کے کام کھل جائیں گے شمسی کے نام میں جیسے ابھی تارہ کو کہا اور اس کو پتا ہی نہیں اس کے ساتھ کون آئی ہے لیکن پربو نے مجھے بتایا سونی آئی ہے دلی سے تیرا موبائل نمبر یہ ہے بتایا کہ نہیں آج میں کہہ رہا ہوں کہ پرمشور جانتا ہے آپ کیا کھاتے ہو کیا پہنتے ہو کون سا موبائل نمبر یوز کر رہے ہو کہاں پر آپ جاتے ہو پرمشور کو سب کچھ معلوم ہے یہ کیمرمن تو صرف نکلی ہیں فوٹو کھیچ رہے ہیں اصلی سوردود تو کیمرمن تو اوپر سے آپ کی فوٹو کھیچ رہے ہیں آجی شمسی کے نام میں آپ کو وشوانس دلائیں گے آج کہ پرمشور چمتکار کرتا ہے وہ یہاں پر ہے حالیلوئیہ میں کہہ رہا ہوں اگر آج آپ کسی بھی پرابلم میں ہو نراشہ میں ہو بس آپ کو وشوانس کے لیول کو اوپر لے کرانا ہے اپنے وشوانس کے لیول کو اوپر لے کرانا ہے کتنے لوگ اوپر لے کرانے گے اپنے لیول کو لیول آتا کیسے اوپر دیکھو جب پانی میں ایک ویکتی نیچے جاتا ہے تو اس کے بعد اوپر کیسے آتا ہے اس کو اوپر کے لیے ہاتھ پیر کرنے پڑتے ہیں کرنے پڑتے ہیں کہ نہیں